بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاع ملک بنادرین آپ کا میری چینل آپ اس کے چینل میں ہلکم ہے امیدیا آپ سب خیردے سے ہوں گے آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی ایک بہت ہی مزیدار سے بہت ہی یمی اندلیشیس سے پٹیکٹو مائیو رول چکن اور منٹ کی فلنگ کے ساتھ بہت ہی یمی بنتے ہیں پٹیکٹو مائیو رول بنانے کے لئے نوٹ کر لیں یہاں میں نے ایک کلو آلو لیا ہے جو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا ہے ایک کلو آلو ہے میش کی ہوئے بوائل ایک ٹھے سپون کے برابر ہے لال میچ دردری اور ایک ٹھے سپون ہے چائنیز نمک ہے ایک ہی سپون اور سادھا نمک ہے وہ ہس مزائی کا یہ تمام چیزیں آلو کے لئے ہیں اب فلنگ کے لئے آتے ہیں ایک چھٹکی برابر ہے میرے پاس چائنیز نمک اور ایک ہاف ٹھے سپون ہے کالی میچ پاورڈ ہے اور دو سے تین سبز میچ میں نے باری بری کٹ لیا ہے تھوڑا سنگ منٹ ہے اس کے لیفز کٹ لیا ہے ایک وائل رنڈا ہے جو میں نے چوب کر لیا ہے باری بری اور آدھی پہلی میرے پاس چکن ہے وائل شیٹ کیا ہوا اور اس میں تین سے چار کھانے کے چمچ جائیں گے میونیز یہ تمام چیزیں فلنگ کے لئے ہیں اب پوٹنگ کے لئے آجتے ہیں یہاں میں نے دو انڈے ہیں اور آدھی پہلی میدہ ہے اور ایک پہلی میرے پاس ہے بریڈ کروڈ چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کی فلنگ تیار کرتے ہیں میونیز جائے گی تین سے چار ٹیبل سپن کے برابر اس کے بعد اس میں سبس میچھیں ڈال دی پڑینہ ڈال دیا کالی میچ پاورڈر اور چینیز نمک اور بوائل چک چکن اور بوائل ڈیک جو میں نے بری بری کاٹ دیا تھا اب تمام چیزوں کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے اور یہ ہماری پلنگ ریڈی ہو جائے گی اب ہم آلو میں مسالہ ڈالنے شروع کرتے ہیں بوائل کی ہوئے آلو ڈالیں میں نے بول میں نمک ہے کالی میں اچھا ہے اور دردری میں اچھا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گے ہاتھ کی مدد سے بہت ہی ٹیسٹری بنتے ہیں پریٹو مائے ڈال چلنے شروع کرتے ہیں ہتیلی پہ پانی لگا کے اور ایک کباب کے برابر آپ امیزہ لوگیں اپنے ہاں تیلی پہ رکھو گئے اور اس میں ہم فلنگ کریں گے یہ امیزہ کی اور اس کے بعد میں ہم بند کر دیں گے دونوں سائیڈوں سے بلکل رول کر لیں گے ہم اسی طرح ہم تمام آلووں کے فلنگ بنا لیں گے اور خیال رہے کریکس نہ ہوں یہ رکھیں اب پیار ہو چکے ہیں میرے پوٹیٹو مائے رول اب میں کوٹنگ کے لیے پہلے اڈے پھینٹ لوں گی دو ادھر اڈے ہیں اچھے سے بیٹ کر لوں گی اب پہلے میں رول کو پکڑ کے مہدے میں رول کروں گی اور اس کے بعد اڈے میں ڈپ کریں گے اڈے میں اچھے سے ڈپ کر کے بعد میں اس کے بعد ہم بریڈ کرمز کی کوٹنگ کریں گے بریڈ کرمز کی کوٹنگ کر لیں بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اور یاد رہے کہ آلو میٹھے نہ ہو اسی طرح میں تمام رولز تیار کر لوں گی یہ دیکھیں میرے تمام روز تیار ہو چکے ہیں اور پڑاہی میں آئل گروہ ہو چکا ہے اب ہم اتیاد سے اس کو ڈالیں گے آئل میں یہاں میں آٹھ پیس ڈال رہی ہوں آپ کے پہن میں جتنی جگہ اتنی ڈالیں اتیاد سے ڈال کی اب ہم اس کی سائیڈیں چینج کریں گے بہت ہی چینج کریں بہت زیادہ آگ نہ ہو تیز ہو درمیانی آگ ہو یہ دیکھیں ہمارے پٹیٹو مائے رول گولدن ہو چکے ہیں بہت ہی اچھا سا کلر آیا ہے اس کا اب ہم اس کو ڈشو پیپر پر پر لیں گے اور وڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی سے اور ایزی سے پوٹیٹو مائرول ہیں بچے بھی پسند کرتے ہیں بڑے بھی پسند کرتے ہیں بہت لائٹ سی بہت سپائسیز نہیں ہیں یہ دیکھیں مائرول اندر فیلنگ دیکھیں اس کی اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمیں لائک کریے فرنس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اور کمنٹ بوکس میں لائد بھی بتائیں کہ کیسے لگی ریسپی آپ کو اور جو ہمارے چینل پر نئے ہیں کارنلی سبسکرائب ضرور کیا کریں اور بیل آئیکن کو دوانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو پر نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس مرض سے نجات عطا فرمائے اپنا بہت سا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ